دھول مرکمت صاحب، قبلہ، استاد مرکمت صاحب، روشن مقدار، سادھی صاحب، شعراء ایجام، حضرت اختر پرغاز صاحب، مقید اہلی سنت، حضرت حافظ وقالی، عبد الرحمن صاحب وقابل سامین کرام درور نتیق سے سنے والی اسلام کی باحظت فردن headersید خلatین اسلام علیکم وحمد الله وحمد الله وحمد الالى الحمدللہ الحمدللہ ورب العالمین وراد بacyjل المتقین والصلاة والسلام على زیجر المتلین وعلى آلہ وصحابہ وذنبیتہ وآل بیتہ اجمعین مضار فعود باللہ من الشیطان والدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْمُنُونِ مِنْ يُقْفَلُتِ سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بل احیام ولیکن لا تشعرون صلات اللہ وآلہ عظیم وصلاحاتون نبی کریم وَنَعْمُ عَلَلَكَ بِنَ الشَّاعِدِينَ وَالشَّافِدِينَ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَفِّ الْعَالْمِينَ اے بابو میں بہت خطرناک آدمی ہوں خطبوں میں جن کا ذکر ہے ازانوں میں نام ہے خطبوں میں جن کا ذکر ہے ازانوں میں نام ہے آلہ ہے کائنات میں گنبا رسول کا کٹ جائے سر ضمیر کا سودا نہ کیجئے کٹ جائے سر ضمیر کا سودا نہ کیجئے یہ درس دے گیا ہے نواسہ رسول کا یہ درس دے گیا ہے نواسہ رسول کا شجر بولتا ہے حجر بولتا ہے شجر بولتا ہے حجر بولتا ہے نبی یا نبی ہر بشر بولتا ہے کیا تھا جو بچپن میں نبی سے وعدہ کیا تھا جو بچپن میں نبی سے وعدہ کریں گے نہ باطن سے ایمہ کا سعودہ وفا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ حسین ابن حیدر کا سر بولتا ہے نبی یا نبی ہر بشر بولتا ہے شجر بولتا ہے حجر بولتا ہے نبی یا نبی ہر بشر بولتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار کو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسا سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا ایمان تھا ایمان ہے ایمان رہے گا ایمان تھا ایمان ہے ایمان رہے گا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا حسین ابن حیدر کی گردن پر احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا شہید مرتا نہیں ہے عام آدمی کی طرح شہید مرتا نہیں ہے عام آدمی کی طرح حسین زندہ ہے دنیا میں دستور زندگی کی طرح یزید ٹھپ گیا شام کے اندھیروں میں حسین چھائیں ہیں دنیا میں روشنی کی طرح دینِ مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو دینِ مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لٹا ڈالا جو جمع بیٹے کی مئیت پن نرویا وہ حسین جو دہکتی ریت کے بستر پر سویا وہ حسین جو شیر کے معنیز مقتل میں آیا وہ حسین جو بہتر زخم کھا کر مسکر آیا وہ حسین کٹ گئی جس کی جوانی اسلام میں وہ حسین مل گئی جس کو حیاتِ جاویدانی وہ حسین کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیس کیا لوہوں تلم تیرے ہیں محمد کی محبت دینِ حب کے شرط اول ہے کسی میں ہو گرخامی تو سب کچھ نامکمل ہے کسی میں ہو گرخامی تو سب کچھ نامکمل ہے حضراتِ گرامی مقار قرآنِ مقدس کی جس آیتِ مقدسہ کی تلاوت کرنے کا میں نشرح حاصل کیا اس کے مطالق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے انتہائی عدب و احترام کے ساتھ رب کے محبوب دانائے غیوب حاضیِ سبل ختم الرسل مولاِ کلمکی سردار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالکوں مختار گمبتِ خضرہ میں اعرام فرمانے والے سرکار جنابِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ علی وقار میں جی لگا کر کے نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں گناہوں کو مٹانے کے لئے عذابِ قبر سے بچنے کے لئے نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لئے قیامت کے میدان میں رسلِ باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کو مردکھانے کے قابل بننے کے لئے قیامت کے میدان میں رسلِ باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتیں کو برا حاصل کرنے کے لئے جی لگا کر کے پورا مجمع نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں گرودِ پاک پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا مولانا محمد بارک و سلم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے درودِ پاک پڑھنے کے لئے کہا میں نے آپ سے کسی مدرسے کے لئے چندہ نہیں مانگا ہے بات درودِ پاک کی ہے میں نے اپنے باپ کا شجرہ پڑھنے کے لئے آپ سے نہیں کہا ہے امام آلی مقام نے دینِ مطین کی حفاظت کے لئے نشر و عشاعت کے لئے میدانِ کرب و بلا میں اپنے آل اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا ہے آپ سے نبی اور نبی کے آل پر درود پڑھنے کے لئے کہا جا رہا ہے بات درودِ پاک کی ہے ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ محمد ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ محمد تعویز ہر بلا ہے صلی اللہ علیہ محمد جو درد لار دبا ہو اسے گھول کر پلا دو کیا نفخ ہے شفاہ ہے صلی اللہ علیہ محمد جنت مقام ہوگا گوزک حرام ہوگا سب کے لئے نہیں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں سب کے لئے نہیں جنت مقام ہوگا گوزک حرام ہوگا جو پڑھ کر کے مر گیا صلی اللہ علیہ محمد جو پڑھ کر کے مر گیا صلی اللہ علیہ محمد نبی اور آل نبی سے جتنی محبت ہوگی اتنی آواز میں درد پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شقینا مولانا محمد باری مسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد سیدیہ حبیبیہ رسید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دواؤں کی دخواست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ جیسے ہی آپ حضرات میری طرف توجہ کریں شائر اقلام افتر پرواز صاحب تشریف لے جا رہے ہیں ان کو جانے دیجئے کہیں اور بھی ان کو بھی ایک انہیں کھیلنی ہے پہلے انہیں کھیل چکے ہیں دوسری انہیں کھیلنے کیلئے ہو جا رہے ہیں تو آپ ان کو جانے دیجئے ان کے ساتھ یہ مجبوری ہے محرم الحرام کا مقدس مہینہ جیسے ہی افق آسمان پر نمودار ہوتا ہے دنیا کے ہر خطے میں بسنے والا سنی صحیح العقیدہ مسلمان اپنے سینے میں امام علی مقام علیہ وسلم کی قربانی کو زندہ کرتا دکھائی دیتا ہے آج مجھے کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے بلکہ آپ کے دل و دماغ کو زندہ دنیوڑنا ہے اور آپ کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کرنی ہے آپ مجھ کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہوں گے میں تقریباً آپ کے کنیہار کی جامعہ مسجد میں ڈیرھ یا دو سال تک نمازِ جمعہ پڑھانے کے لئے آگا تھا آپ مجھ کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہوں گے اور میرے مجاز سے بھی واقع ہوگئے کہ تقریب کی دوران میرا مجاز کیا ہوتا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آجائیں آگے آجائیں امام حسین کی نام پہ آگے آئیں گربالہ والوں کی نام پہ آگے آئیں آگے آئیں آگے امام آلی مقام علیہ الدینی و علیہ السلام کسی معمولی پسنی لڑی کا نام نہیں ہے بلکہ جب جب زباہ پر امام حسین کا نام آتا ہے تو حق کے علم بردار کی ایک تصویر ہماری نگاہوں کے سامنے آ جایا کرتی ہے اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ سلطان الہندر عطا رسول کی زبا میں اگر امام حسین کی عظمتوں کو بیان کیا جائے تو امام حسین کیا تھے تو عطا رسول ہند الولی خالے خالے غریب النماز عرض غزار ہوتے ہیں شاہ استحسین بعد شاہ استحسین دی استحسین دی پناہ استحسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ استحسین حقہ کے بنائے لا الہ استحسین آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل جماعت کے اندر امام آلی مقام کے قربانی اور اتنا فلسفہ تو ہر ایک مسلمان جانتا ہی ہے کہ امام آلی مقام علاجتی و علیہ السلام نے دین کی سربلندی کے لیے دین کی آبیاری کے لیے دین کی نشر و اشعاد کے لیے اپنی جان اور اپنے اہل و عیال کو اللہ کی راہ میں قربان کیا اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اللہ کی راہ میں قتل کیے جاننے والوں کے حوالے سے اشعاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا اور نَا كَهُو لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاد اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو مردہ بل احیاء بلکی وہ زندہ ہے وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں موت برحق ہے کوئی بھی انسان موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہر ایک انسان اس دنیا میں آیا ہے تو مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا ہے ایک نہ ایک دن اسے اس دارفانی سے کوٹ کر کے دارِ بقع کی جانب پوچھ کرنا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کل نفس دائی قتل موت ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے موت کو پہلے پیدا کیا زندگی پہلے نہیں ہے موت پہلے ہے پھر زندگی ہے پھر موت ہے یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے تم تم امواتا تم مرداتے فَأَحْيَاكُمْ مَاِنَيْنَيْتُمْ فَأَحْيَاكُمْ مَاِنَيْتُمْ قرآن اسی کے حوالے سے کہہ رہا ہے کن تم امواتا تم مرداتے فَأَحْيَاكُمْ مَاِنَيْتُمْ موجود نہیں تھا قرآن اسی کے حوالے سے کہہ رہا ہے کن تم امواتا تم مرداتے فَأَحْيَاكُمْ مَاِنَيْتُمْ ایک بچہ جب اپنی ماں کی شکم کے اندر قرار پاتا ہے چار مہینے کی مدد جب حمل کو گزرتی ہے پھر اس کے جسم کے اندر روح پوکی جاتی ہے پھر وہی بچہ نو مہینے کے بعد اپنی ماں کی شکم سے زندگی اور روح کے ساتھ میں باہر آتا ہے تو گویا اسے زندگی مل گئی اب قرآن اسی کے حوالے سے کہہ رہا ہے فَأَحْيَاكُمْ مَاِنَيْتُمْ زندگی دی یہ سکن اشکیج ہوتا ہے انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہا ہے جتنی اس کی روزی ہے کمانے کے جو اسباب ہیں وہ سب متعین ہیں ایک دن اس کی زندگی سے کم ہو رہا ہے ایک رات اس کی زندگی سے کم ہو رہی ہے اس طریقے سے اس کی زندگی کے لمحات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں پھر جب انسان کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے تو گویا انسان مردہ قرار دے دیا جاتا ہے اب قرآن اسی کے حوالے سے کہہ رہا ہے انسان پھر تم کو مار دیا جائے گا انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اسے گسل دینے کے بعد کفن پہنانے کے بعد قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے اب کا کہتے ہیں جب حساب و کتاب ہونا مقصود ہوگا تو اللہ رب العزت ارشاد کرما رہا ہے پھر تم کو زندہ کیا جائے گا پھر کیا ہوگا پھر اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے یعنی اللہ رب العزت کی جانت تمہیں لوٹا دیا جائے گا تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی موت کو پہلے پیدا کیا ہے پھر زندگی کو بعد میں پیدا کیا ہے اگر آپ کو یہ بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو قرآن مقدس کی دوسری آیت کریمہ ہے جو سور ملک کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کی تم میں کون ہے جو سب سے زیادہ اچھا عمل کرتا ہے تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی پہلے موت کا ذکر ہے زندگی کا ذکر بعد میں ہے اب آئیے آپ قرآن مقدس کی آیت کریمہ دیکھئے قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو مردہ نہ کہو زبان پر پہرہ لگا دیا گیا ہے زبان کی استعمال پر اللہ کا حکم نازل ہو گیا ہے زبان کے اوپر لغام لگا دیا گیا ہے اے میرے مولا اگر کسی کے جسم سے روح نکلتی ہے تو ہم اسے مردہ ہی کہا کرتے ہیں کیا ایک شہید جب مارا جاتا ہے تو کیا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی کیا اس کی لاشت قبر کے اندر نہیں رکھا جاتا ہے جس طریقے سے ایک عام انسان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے جس طریقے سے ایک عام انسان کیوں نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اسی طریقے سے شہید کی بھی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے شہید کو بھی قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے لیکن مولا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں پتل کیے جانے والے کو مردہ نہ کہو لیکن مولا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اگر بستر پر پڑے پڑے کوئی مر جائے تو ہم اسے مردہ کہہ سکتے ہیں ایک عام انسان کی جسم سے روح نکل جائے تو ہم اسے مردہ کہہ سکتے ہیں لیکن تیری راہ میں قتل کیے جانے والے کے حوالے سے تو کہہ رہا ہے کہ مردہ نہ کہو کیا شہید کے جسم سے روح نہیں نکلتی ہے شہید کا انتقال ہو جاتا ہے شہید کی بھی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے شہید کی لاس کو بھی قبر میں لکھا جاتا ہے لیکن مولا شہید کے جسم سے روح کا رشتہ کور چکا ہے یہاں تک کہ اگر شہید زندہ ہے تو پھر شہید کی بی بی سے نکاہ کیوں جائز ہے شہید کا انتقال ہو گیا عدد گزر گئی اب شہید کی بی بی سے نکاہ جائز ہے شہید کے مال کا ترکہ اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جاتا ہے لیکن مولا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے تو مردہ نہ کہو مولا اگر وہ زندہ ہے تو پھر شہید کی بی بی سے نکاہ کیوں جائز ہے مولا اگر وہ زندہ ہے تو ان کی نماز جنازہ کیوں پڑھی جائے مولا اگر وہ زندہ ہے تو ان کی لاشت و قبر کے اندر کیوں اتارا جائے مولا اگر وہ زندہ ہے تو ان کے ورثہ کے اندر ترکہ کے کوئی سے تقسیم کیا جائے گا تو قرآن کہتا ہے ارے نادان تُو نے آگے کی آیتِ کریمہ نہیں پڑھی ہے ارے تیرے نزدیک کا کہتے ہیں اس کے جسم سے روح نکلی ہے لیکن میرے نزدیک و جان دے کر کے بھی زندہ ہے اس کی زندگی کا تجھے شعور نہیں ہو سکتا ہے تیری عقلوں میں اس کی زندگی نہیں آسکتی ہے تیری سمجھ میں اس کی زندگی نہیں آسکتی ہے تیری خیلن میں اس کی زندگی نہیں آسکتی ہے ولیکن لا تشعرون لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے کیا میرا فرمان نہیں ہے من جاب الحسنتی فلہو عشر و امزال ہیا اگر تم ایک نیکی کروگے تو اس ایک نیکی کی عوض کے اندر اللہ رب العزت تمہیں دس جنا سواب عطا فرما رہا ہے یہاں بہت سارے حجاجے کے نام بیٹھے ہوئے ہوں گے جو مقتل مکرمہ گئے ہوں گے مدینہ المنورہ گئے ہوں گے اللہ رب العزت انشاءت فرما رہا ہے حرم شریف میں بہت کر کے اگر کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس ایک نیکی کی عوض کے اندر ایک لاکھ کا سواب عطا کیا جاتا ہے مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے اگر کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس ایک نیکی کے عوض کے اندر پچاس ہزار کا سواب عطا کیا جاتا ہے جو پروردگار عالم ایک نیکی کے عوض کے اندر دس گناہ دے رہا ہو ایک لاکھ دے رہا ہو پچاس ہزار کا سواب عطا فرما رہا ہو ستر گناہ دے رہا ہو سات سو گناہ دے رہا ہو بے حساب دے رہا ہے جو اتنی بڑی نیکی کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف ٹائم ہی نہیں دے رہا ہے صرف مال ہی نہیں دے رہا ہے بلکہ زندگی کا نظرانہ پیش کر رہا ہے تو زندگی کا نظرانہ بارگاہ سمدیجت میں پیش کرنے والوں سے کچھ لیا نہیں جاتا ہے بلکہ اس کی دوامی زندگی کے اوپر ایک محل لگا دی جاتی ہے ولیکن لا تشکرون لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور یہ ہمارا اور آپ کا ایمانہ اور عقیدہ ہے ایک نیکی کرے تو ستر گناہ ملے ایک نیکی کرے تو سات سو گناہ ملے ایک نیکی کرے تو ایک لاکھ کا ثواب ملا جائے پچاس ہزار کا ثواب ملے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والا آدمی قومن آدمی کی طریقے سے موت کی وادیوں سے گزر چکا ہے نہیں نہیں مسلمانوں اللہ کی راہ میں جان دینے والا یہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کی راہ میں جان دینے والا انسان جان دے کر کے دوامی حیات پا لیا کرتا ہے اس کی زندگی کے اوپر محل لگا لی جاتی ہے اور یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جان دینے والا جان دے کر کے دوامی زندگی پا لیا کرتا ہے اب آئیے دیکھیں قرآن نے قید لگا دی فی سبیل اللہ ہر قتل کیے جانے والے کو شہید نہیں کہا جائے گا ہر مرنے والے کو شہید نہیں کہا جائے گا ہر ایکسیڈنٹ میں مارے جانے والے کو شہید نہیں کہا جائے گا فی سبیل اللہ کی قید بتا رہی ہے کہ اس کے قدم کس طرف اٹھے تھے اس نے کس کی بارگاہ میں اپنے سر کو نچھاور کیا تھا اس نے کس مقصد کے تحت اپنے سر کو قربان کیا تھا فی سبیل اللہ کی قید بتا رہی ہے کہ ہر قتل کیے جانے والے کو شہید نہیں کہا جائے گا اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو شہید کہا جائے گا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم دین حاصل کرنے والوں کے حوالے سے اشارت فرماتے ہیں ایک طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لئے ماں باق کو چھوڑا ہے بھائی بہن کو چھوڑا ہے رشتدار کو چھوڑا ہے اگر علم حاصل کرتے کرتے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے اسے بھی شہید کا درجہ دیا جائے گا اس لئے مسلمانوں کو راستے کا سلیکشن پہلے کرنا چاہیے ہمیں کس راستے پر چلنا ہے اب آئیے دیکھئے ہر سورت کو ہر رکات کے اندر پڑھنا کمپل سری نہیں ہے لیکن سور فاتحہ کا پڑھنا کمپل سری ہے چاہے وہ سنت نماز ہو چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ واجب نماز ہو چاہے نفل نماز ہو اس لئے کہ اس آیت سور مبارکہ کے اندر راستے کا حکم ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا تاکہ کم ہر رکات کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو آج کبز ایدہ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ سنجی حضرات جو ہے اتنے مزارات پر کیوں جاتے ہیں کہ اس کے تعلق سے بھی قرآن مقدس کے اندر کوئی آیت کریمہ موجود ہے میں نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے نبی کی پیروی کرنا ہدایت ہے نبی کے راستے پر چلنا ہدایت ہے قرآن نے کہہ دیا ہے اہدینہ سراط المستقیم پھر اس کی ڈیفینیشن اس کی وضاحت اس طریقے سے بیان فرما دیا ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا ہے پھر اس کی تفصیل اس طریقے سے بیان فرما رہا ہے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدہ والصالحین انعام یادتہ بندے صدیقوں کی جماعت ہے شہدہ کی جماعت ہے صالحین کی جماعت ہے اولیاء کرام کی جماعت ہے اب یہاں رکھ کر کے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا قرآن کہہ رہا ہے لقد کانا لکم تی رسول اللہ تحقیق کی نبی کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے مولا جب نبی کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے نبی کی زندگی ہمارے لئے آئیڈیل ہے پھر شہدہ کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے صدیقین کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے صالحین کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے اولیاء اکرام کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے بس یہی کہہ دیا جاتا مولا نبی کے راستے پر چلا لیکن نبی کے ساتھ سدیقین کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے صالحین کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے شہدہ و صدیقین کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے قرآن کہہ کر کے چھپ نہیں ہو جاتا ہے اے نادانو اپنے عقیدے کو دلست کر لو قرآن نبی کے ساتھ سا صدیقین کا شہدہ کا صالحین کا تذکرہ اس لیے فرما رہا ہے اے میرے بندوں تم نے نبی کو مکہ اور مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے تم نے نبی کو مکہ اور مدینے کی گلیوں میں تجارت اور بیجنس کرتے نہیں دیکھا ہے جب تم نے نبی کو مکہ اور مدینے کی گلیوں میں تجارت بیجنس کرتے نہیں دیکھا ہے تو نبی کے طریقے پر چلو گے کیسے نبی کے راستے پر چلو گے کیسے اس لیے نبی کو دیکھنے والی جو ذات ہے صدیقِ اکبر کی ذات کو دیکھ لیا جائے اور روکِ آزم کی زندگی کا مطالع کر لیا جائے عثمانِ غنی زنورین کی زندگی کا جائزہ لیا جائے مولاِ کائنات مولا علی مشکل کشا کی زندگی کا جائزہ لے لیا جائے اس لیے کہ یہ جماعت جو ہے صحابہ کی جو جماعت ہے نبی کو مکہ اور مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھے ہیں اب اگر آپ کو یہ نہیں سمند میں آ رہا ہے کہ ہمیں صدیق نظر نہیں آ رہے ہیں فاروقِ آزم نظر نہیں آ رہے ہیں عثمانِ غنی نظر نہیں آ رہے ہیں مولاِ کائنات نظر نہیں آ رہے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شہدہ کی زندگی کا جائزہ لے لو میدانِ کرببلہ میں امام آلی مقام نے دینِ مطین کے لیے جو اپنے اہل و ایال کو اپنی جان کو قربان کر دیا ہے ان کی زندگی کا جائزہ لے لیا جائے اب اگر آپ کہیں گے کہ ہمیں شہدہ بھی نظر نہیں آتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے اولیاءِ کرحم غوثِ آزم کی زندگی کا جائزہ لے لو خالہ غریب النواز کی زندگی کا جائزہ لے لو اس لیے کہ اولیاءِ کرحم کی آمد کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور اولیاءِ کرحم کا کوئی بھی قدم شریعت و سنت سے ہٹا ہوا نہیں ہوتا ہے اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اے دینِ صراط المستقیم اے میرے مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا آلہ حضرت کا شیر پڑھئے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا لہد میں عشقے رکھے شہ کا داگ لے کر کے چلے اندھیری رات کھنی کی چراغ لے کر کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا اوہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کر کے چلے اب آئیے دیکھئے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِي لِلَّهِ اَمْوَاد اللہ کی راہ میں قتل کی جانے والے کو مردہ نہ کہو بل احیابل کی وہ زندہ ہے وَلَا تِلَّا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں اب میں آپ سے سوال پوچھوں نبی کا مرتبہ بلند ہے یا شہید کا مرتبہ بلند ہے تو آپ کہیں گے کہ نبی کا مرتبہ بلند ہے اور نبی میں سید الانبیاء کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو مردہ نہ کہو زبان پر لگام لگا دیا گیا زبان کے استعمال پر اللہ کا حکم آ گیا بَلْ اَحیابل کی وہ زندہ ہے وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں شہید جب زندہ ہے تو نبی بدر یہ اولا زندہ ہوں گے اس لیے کی شہید جو ہوتے ہیں نبی کے غلام ہوتے ہیں اب میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنے کے حوالے سے شرق و بدعات کا فتوہ چسبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو میں چیلنج کے ساتھ ان سے سوال پوچھتا ہوں ارے میرے حسین تو ابھی نماز پڑھے بھی نہیں تھے روزہ رکھا بھی نہیں تھا روزہ فرض بھی نہیں ہوا تھا نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھے چھوٹے سے تھے حسنین کریمین چھوٹے سے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جو مثالیں ظاہری ہوتا ہے حسنین کریمین کو عمر تھی ہی کتنی اتنی عمر ہی ہو گئی تھی کہ ان کے اوپر نماز فرض ہو گئی تھی انسان کے اوپر نماز کب فرض ہوتی ہے جب انسان حد بلوغت کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر احکام شرع نافذ ہو جاتے ہیں یعنی بارہ سال پندرہ سال کی عمر ہو جو ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر انسان نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ گنہگار ہو گا روزہ فرض ہو گیا ہے روزہ چھوڑ رہا ہے تو گنہگار ہو جائے گا حسنین کریمین کے عمر اتنی نہیں ہو گئی تھی بلکہ ننے سے تھے چھوٹے سے تھے لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک نہیں موجود ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب آخر الجنہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت نہیں عطا فرمائی لیکن یا حسین تمہاری عظمت پر قربان یا حسین تمہارے مرتبے پر قربان آج پوری زندگی عبادت و ریاضت کرنے کے بعد کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے کسی کے لیے زمانت نہیں ہے اسے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی لیکن یا حسین تمہارے مرتبے کو سلام یا حسین تمہاری عظمتوں کو سلام میں ستی کے اکبر اعتراض کرتے ہیں کیا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس اتنا پاور آ گیا ہے کہ آپ جسے چاہے جنتی بنا دے اور جسے چاہے نوجوانان ہے جنت کے سرداد ڈکلیر سکر دے